ان لوگہ اس کیسے آپ سب آئے آپ سب بڑھیا ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کولکتہ نائٹ رائیڈرز ورسز رویل چیلنجر بینگلور والے میچ کے بارے میں ان کے اس سیزن کے لاشٹ میچز کی بات کی جائے تو کولکتہ نائٹ رائیڈرز چھا میں سے چار میچ جیت کر آ رہی ہے وہیں بات کریں بینگلور کی تو یہ سات میں سے ابھی تک ایک ہی میچ جیت پائی ہے اس کی پرپیونس کافی خراب رہی ہے اس سیزن میں اب بات کریں ان کے ہیڈ ٹو ہیڈ میچز کی تو تیتیس میچ ان کے بیچ ہوئے ہیں جن میں سے انیس میچ کے کے آر جیتی ہے آز تک اور چودہ میچ آر سے بھی جیتی ہے اس سیزن میں بھی ان کے بیچ پہلے ایک مقابلہ ہو چکا ہے جس میں بھی کے کے آر جیتی تھی وہ میچ آر سے بھی کے ہوم گراؤنڈ میں ہوا تھا لیکن جیتی کے کے آر تھی وہاں اور ایسے میں اب بات کریں اس میچ کے اسٹیڈیم کی تو یہ میچ ایڈن گارڈن اسٹیڈیم میں ہونے والا ہے جہاں کی پیچھ بلے باجوں کے لیے کافی بڑی آمانی جاتی ہے ساتھ ہی میں تیز گین وازو کو بھی کافی مدد ملتی ہے اور اس پیچھ میں ایٹی نائن میچز ابھی تک کھیلے جا سکے ہیں جس میں سے فیپٹی میچز میں چیز کرنے والی ٹیم زیتی ہے اگر اس بار آر سے بھی ہارتی ہے تو آلموسٹ یہ اس سیزن سے باہر ہو جائے گی اور ایسے میں کولکتہ اپنے ہوم گراؤن پر ہارنا نہیں چاہے گی اس میچ میں کولکتہ کا پیلڑا کافی بھاری نظر آتا ہے کولکتہ کی پرفومنس بھی کافی بڑیا رہی ہے اور ینگ کتالکہ میں دو نمبر پر ہے تو پرفومنس کے حساب سے کافی بڑیا چل رہی ہے کولکتہ تو اس کے جیتنے کے چانس تھوڑے زیادہ ہے لیکن فائنل پریڈکسن میں آپ کو میرے ٹیلیگرام چنل پر پروائیڈ کروا ہوں وہاں ٹیلیگرام چنل کا لنک میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپسن میں پروائیڈ کروایا ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپسن میں جاؤ اور ٹیلیگرام چنل زائن کر لو وہاں آپ کو فائنل پریڈکسن مل جائے گی اور ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا تھنکس فور ووچنگ